نمشکار میں پوجا وششت آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں 19 سال پہلے ستمبر 1998 میں سلمان خان جودپور میں سورج بڑھ جاتیا کی فلم ہم ساتھ ساتھیں کی شوٹنگ کر رہے تھے اسی دوران وہ فلم میں سیوگی کلاکارو سیف علی خان سنالی بیندرے تببو اور نیلم کے ساتھ شکار کیلے گئے آروپ ہے کہ انہوں نے وہاں سندکشت کالے ہرن کا شکار کیا شکار کی تاریخ 27 ستمبر 28 ستمبر 1 اکٹوبر اور 2 اکٹوبر بتائی گئی ہے ساتھیں کلاکارو پر سلمان کو شکار کے لیے اکسانے کا آروپ لگا اب اس پر 5 اپریل کو یعنی کی آج فیصلہ آنے والا ہے وشنوی سماج کے لوگوں نے اس معاملے میں پولیس میں شکایت کی اس کے بعد ونے ویباگ اور پولیس دونوں سکریے ہوئے تب تین معاملے سلمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کیے گئے سلمان کے علاوہ سیفلی خان، نیلم، تبو اور سناری بیندرے بھی آروپی ہیں 12 اکٹوبر 1998 کو اس معاملے میں پہلی بار سلمان خان کی گرفتاری ہوئی ایک دن بعد یعنی کی 13 اکٹوبر 1998 کو جوتپور کے ونے ویباگ کے دفتر میں جانچ ادھکاریوں نے سلمان خان اور گواہوں کے بیان درج کیے بیان درج کرنے کا یہ پورا سلسلہ کیمرے میں قید ہوا پانچ دن جیل میں رہنے کے بعد 17 اکٹوبر کو سلمان زمانت پر جوتپور جیل سے رہا ہوئے گرفتاری کے دوران سلمان کے کمرے سے پولیس نے پسٹل اور رائفل برامت کی ان ہتیاروں کی لائسنس افدی ختم ہو چکی تھی لہٰذا سلمان پر آمز ایکٹ کے تحت چوتھا کیس بھی درج ہوا گھوڑا فارمو شکار معاملے میں سلمان کو دس سے پندرہ اپریل دوہزار چھے تک چھے دن سینٹرل جیل میں رہنا پڑا سیشن کورٹ نے سجا کی پسٹی کی تب سلمان کو چھبیس سے اکتیس اگرست دوہزار ساتھ تک جیل میں رہنا پڑا تھا شکار معاملے میں سلمان خان پر چار کیس درج ہوئے ہیں پہلا اور دوسرا مطانی اور بھواد میں دو چنکارہ کے شکار کے لیے دو الگ الگ معاملے ہیں تیسرا معاملہ کانکڑی میں کالے ہرن کے شکار کا ہے اور چوتھا معاملہ لائسنس ختم ہونے کے بعد بھی بتیس اور بائیس بور کی رائیفل لکھنے کا چوتھا معاملہ آمز ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے کانکڑی گاؤں کیس اس معاملے میں پانچ اپریل کو کوٹ فیصلہ سنانے والی ہے گھوڑا فارماؤس کیس پر دس اپریل دوہزار چھے کو سی جی ایم کوٹ نے پانچ سال کی سزا سنائی تھی سلمان ہائی کوٹ گئے پچیس جولائی دوہزار سولہ کو انہیں بری کر دیا گیا راجہ سرکار نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل کی بھوات گاؤں کیس سی جی ایم کوٹ نے سترہ فروری دوہزار چھے کو سلمان کو دوشی قرار دیا اور ایک سال کی سجا سنائی ہائی کوٹ نے اس معاملے میں بھی سلمان کو بری کر دیا اور راجہ سرکار نے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل کی آمز کیس اٹھارہ جنوری دوہزار سترہ کو کوٹ نے سلمان کو بری کر دیا تھا راج سرکار نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی گواہوں نے بتایا ہے کہ جوتپور سے سٹے کانکڑی گاؤں کی سیما پر ایک اکٹوبر 1998 کی رات سلمان نے دو کالے ہرنوں کا شکار کیا ان کا کہنا تھا کہ سیف علی خان، نیلم، سنالی بیندرے اور تبو بھی سلمان کے ساتھ واہن میں سوار تھے ان لوگوں نے سلمان کو شکار کے لیے اکسایا گولی کی آواز سن گرامیڈ وہاں اکٹے ہو گئے گرامیڈوں کے آنے پر سلمان خان وہاں سے گاڑی لے کر چلے گئے اور دونوں مرد ہرن وہی پڑے رہے پانچ اپریل کو کانکڑی گاؤں میں ہرن شکار معاملے میں فیصلہ آنا ہے پچھلے ہفتے سی جی ایم کورٹ یعنی کی جوتپور گرامیڈ میں مجسٹریٹ ڈیو کمار خطری نے اس معاملے پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی سبھی آروپیوں کو موجود رہنے کو کہا تھا وائل لائف ایکٹ کی دھارہ 149 کے تحت کالے ہرن کا شکار کرنے پر ساتھ سال کے ادھکتم کارواز کی سزا کا پرافدھان ہے کچھ سال پہلے تک یہ سجا چھ سال کی تھی وہ عدالت اس معاملے میں کم سجا بھی سنا سکتی ہے سلمان کا پرکرن 20 ورش پرانا ہے ایسے میں ادھکتم چھ ورش کا کارواز کی سجا پرافدھان ہی لاغو ہوگا سی آروپیوں پر بھی یہ قانون لاغو ہوگا فلحال ویڈیو میں اتنا ہی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل